اسلام علیکم باپ باپ ہوتا ہے اکثر کہتے ہیں بلکل صحیح کہتے ہیں جو باپ آپ کو ایڈوائز دے سکتا ہے جو باپ آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے جو باپ جس طرح آپ کا خیال رکھ سکتا ہے اس طرح اس دنیا میں کوئی شخص رکھی نہیں سکتا چاہے آپ کے دوست ہوں ریلیٹیوز ہوں یا اور کوئی شخص ہو اس دنیا میں وہ اس طرح آپ کا خیال آپ کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا اس طرح اچھا سوچ ہی نہیں سکتا آپ کے بارے میں جس طرح آپ کے فادر یا آپ کا باپ سوچ سکتا ہے آپ کے اسکول کی فیس سے لے کر آپ کی یونیورسٹی کی فیس تک وہ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے صحیح ہے آپ کا جتنے بھی خرچے ہوتے ہیں چاہے آپ نے گھومنے پھرنے جانا ہے دوستوں کے ساتھ چاہے آپ نے اور کوئی ویڈنگ کرنی ہے کپڑے پہننے ہے کھانا پینا ہے جو کچھ کرنا ہے وہ سارا ہمارے اسپیشلی معاشرے میں ہمارے کلچر میں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اور باپ آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے جن جن کے فادرز زندہ ہیں ان کو ان سے آپ ضرور ایڈوائز لیا کریں ایموشنلی پروفیشنلی اور جس طرح چاہے جس قسم کی ایڈوائز بھی چاہیے ہوتی اس طرح لیا کریں اگر آپ میل ہیں اور آپ پروفیشنل ہیں تو مجھے یہ کسی حد تک لگتا ہے کہ آپ پروفیشنل ایڈوائز بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ اپنے فادر سے لیا کریں اگر آپ بچے ہیں آپ سٹوڈنٹ ہیں تو اس میں بھی آپ کے کریئر ایڈوائز جو ہوتی ہے وہ اپنے فادر سے ضرور لیا کریں یہ نہ سوچا کریں کہ میرا باپ ڈاکٹر ہے تو اس کو انجینئرنگ کا کیا پتا ہے یا میرا باپ مارکٹنگ میں ہے تو اس کو ڈاکٹر کا کیا پتا ہے یہ نہیں سوچا کریں کیونکہ انہوں نے آپ سے زیادہ زندگی گزاری ہے ان کو پتا ہے پروفیشنل کونز زندگی کے پتا ہے اور وہ جس طرح آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اس طرح کوئی اور شخص کر ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کی جو ایڈوائز ہوگی وہ آپ سے کچھ لینے دینے کی بیس پر نہیں ہوگی ان کی جو ایڈوائز ہوگی وہ مخلص ہو کر آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کونسا فیلڈ چوز کرنی ہے اور کیوں چوز کرنی ہے صحیح ہے اگر آپ کے فادر سخت بھی ہیں اور آپ سے سختی سے بات بھی کرتے ہیں یا غصہ بھی کرتے ہیں لیکن ترسٹ می وہ آپ کو کسی اور شخص سے اس دنیا میں زیادہ ہی پیار کرتے ہیں سو کوشش کریں کہ جو بھی آپ ایڈوائز لیں جو بھی آپ کو کرنا ہے آگے زندگی میں وہ اپنے باپ سے ضرور ایڈوائز لیں کیونکہ انہوں نے اس وقت آپ کو سپورٹ کیا ہوتا ہے جب آپ کچھ بھی نہیں ہوتے اپنے آپ کو خود سپورٹ نہیں کر پاتے اگر آج آپ کما رہے ہیں اگر آپ اپنے پیروں پر چل پھر رہے ہیں اور گھوم پھر رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہے کیونکہ اس وقت جب کسی نے آپ کو سپورٹ نہیں کیا تھا اس وقت آپ کا باپ آپ کو سپورٹ کرتا تھا تو کوشش کریں کہ جن کے فادر زندہ ہیں ان کا خیال رکھیں آپ لوگ ان کی خدمت کر سکتے ہیں آپ ان کی خدمت کریں جن کے فادر اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کے جن کے فادر زندہ ہیں ان سب کو جو ہے لمبی عمر اور صحت عطا کریں اور آگے آگے بس یوں سمجھ لیجئے کہ فادر کا ہونا ایک چھت کی مانند ہے ایک چھت جس طرح آپ کے جسے بولتے ہیں کہ گھر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اسی طرح فادر بھی جو ہے ایک آپ کے اوپر سایا ہوتا ہے ایک چھت ہوتی ہے جو کہ ایک قسم سے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے تو وہ سپورٹ ہر انسان کو چاہیے ہوتی ہے ایموشنلی چاہیے ہوتی ہے فیزیکلی چاہیے ہوتی ہے پروفیشنلی چاہیے ہوتی ہے اس لئے جب تک وہ چھت ہمارے سر پر موجود ہے اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے ان سے سیکھا جائے ان کی عزت کی جائے مشارہ عiza کے لئے جسگوں سے بہت چاہیے شکریہ